ہیلو فرنڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنی چینل ایس ایم آئی آئی پہ اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس ایمیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ سروف کا نیلسز کر کے ان میں نویش کی رائے بھی دیتے ہیں اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک سمال کیپ کمپنی کی پینی سٹو کی دیٹس سارنا براڈکاس لیمٹڈ اس کا بی ایسی کورڈ 540821 ہے اور اس کی جو کرنٹ مارکٹ پرائس ہے 10.85 کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو 25 اکٹوبر کو اس سٹوک میں اپر سرکٹ لگ چکا ہے یہ سٹوک بہتی شاندار ریلی شو کر رہا ہے تو آئیے اس کی پاسٹ پرفارمنس بھی چیک کر لیتے ہیں فونڈامیٹلز بھی ایکے کر کے ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اس کی پرفارمنس کس طرح کی رہ سکتی ہے اینڈ تک جرور آپ ہمارے ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فورس ٹائم بیڈٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹی پیشن بھی مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں دوستو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے سادھنا براڈکاسٹ لیمٹڈ کے سٹوک کی پاسٹ پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں سرکٹ لگ چکے تھے لیکن لور سپورٹ لیول سے اب اچھی رکوری بھی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو بات کرتے ہیں لاسٹ ون منت کی ون منت میں بہت بڑی گرابٹ ہو چکی ہے فورٹی ون پرنٹ سکسی سیون پرسنٹ کی گرابٹ اس سٹوک میں دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو دوستو یہ پینی سٹوک ہے رسکی سٹوک ہے اس میں تو اس طرح کا ٹرینڈ دیکھنے کو ملے گا ہی کبھی اس میں ریلی دیکھنے کو ملے گی کبھی اس میں آپ کو جو ہے وہ گرابٹ دیکھنے کو ملے گی تو موسٹ آف دا انویسٹرز اس طرح کی گرابٹ کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں اور سیل کر کے نکل لیتے ہیں لیکن دوستو جدی آپ لانگ ٹرم کے لیے ہی انویسٹمنٹ کرو گے تو ہی سٹوک مارکٹ میں پیسہ بنے گا کیونکہ میں یہاں پہ ویلتھ کریشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں پروفٹ کے بارے میں بات کر نہیں کر رہا ہوں جدی آپ نے ریلی ویلتھ کرنا ہے تو آپ کو لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہوگی اچھے کوالٹی کے سٹوک میں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی اور آئیے اس کا لانگ ٹرم کا پیٹرن بھی دیکھ لیتے ہیں سکس منت کا ڈاٹا دیکھو ابھی بھی بہتی شاندہ ریٹرنز ہے تو ایک منت کا ڈاٹا دیکھ کے جو لوگ گھبرا رہی ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس سٹوک نے ابھی بھی اتنی بڑی گرابٹ کے بعد بھی 275% کے ملٹی بیگر ریٹرنز سکس منت میں ہی دے دی ہیں کوئی بھی کامپنی اتنے بڑیہ ریٹرنز نہیں دیتی ہے جتنے کے شورٹر میں اس نے بڑیہ ریٹرنز دیئے ہوئے ہیں تو ابھی بھی یہ جو سٹوک ہے اپنی ہائیس لیول سے بہت ہی نیچے چل رہا ہے تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے پلاس پوائنٹ ہے جدی وان گیر کا ڈاٹا دیکھیں یئر ٹلڈیٹ کا ڈاٹا دیکھیں 416% کے ملٹی بیگر ریٹرنز ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کلیرلی یہ سٹوک ایک ملٹی بیگر سٹوک ہے جیسے جیسے لانگ ترم کے لیے آپ اس سٹوک کو ہولڈ کر رہے ہو ویسے ویسے ہی ریٹرنز بڑھتے جا رہے ہیں پہلے یہ سٹوک بہت ہی شاندہ ریلی شو کر رہا تھا لیکن اب اس سٹوک میں کچھ گرابٹ آنی تو انوار یہ تھی کیونکہ کیا ہو گیا ہے اس کی ویلویشنز بڑھ گئی تھی سٹوک بہت ہی زیادہ ریلی کر چکا تھا تو جو لوگ لور لیبل پہ بائی کر کے بیٹھے ہیں وہ تو پروفٹ کریں گے ہی تو اس لیے شارٹرم کی بولیٹیلٹی سے پروفٹ بکنگ سے گورائیں نا جدی آپ ایک لانگ ٹرم اندویسٹر ہو تو اس سٹوک میں بائی اور ڈیپ سے کرتے رہیں تو بات کرتے ہیں اس کی ایک بریکنگ نیوز کی دوستو اب اس کامپنی کی ایک بریکنگ نیوز آگئی ہے کہ اس کے جو بورڈ آف ڈریکٹرز ہے ان کی جو میٹنگ ہے that will be held on monday 31st اکٹوبر جدی آپ نے پہلے ہی اس سٹوک کو لے رکھا ہے جب لینے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو آپ اس ڈیٹ کو جرور نوٹ کر لیں کیونکہ اس کے جو بورڈ کی میٹنگ ہے وہ 31st اکٹوبر کو ہوگی اور اس میں financial results discuss کیے جائیں گے for the quarter ending on the September 30 تو یہ ایک بہت ہی important news ہے کیونکہ جدی اس کامپنی کی performance positive رہنی ہے تو آنے والے time میں اس کے stock میں بھی positive performance دیکھنے کو ملے گی آئیے بات کرتے ہیں اس کامپنی کی fundamentals کی دوستو اس کامپنی کے detail چیک کریں market cap اس کا 108 کروڑ کا ہے بہت ہی شوٹی کامپنی ہے small cap کامپنی ہے پی ای ریشو دیکھو 77 کی چل رہی ہے جبکہ sector کی پی ای ریشو 21 کی ہے تو اتنی بڑی گراوڈ کے بعد ابھی بھی یہ جو stock ہے high valuation پہ چل رہا ہے sector کے مقابلے costly ہے تو یہ بھی آپ کو جرور نوٹ کر کے رکھ لینا چاہیے تو اس لیے آپ اس stock میں ابھی بھی lump sum investment نہ کریں کیونکہ جدی اس کامپنی کے numbers positive رہتے ہیں تو جرور اس stock میں کوئی شرکوری ہوگی نہیں تو جدی numbers negative رہے margin level پہ جان اس کی income level پہ کوئی بھی negative trend دیکھنے کو ملا اس stock میں پھر بڑی گراوٹ بھی ہو سکتی ہے price to book ratio اس کا جو ہے 7.48 کا چل رہا ہے volume میں جرور اچھا جمپ دیکھنے کو ملا ہوا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو 20 دے کی average volume اور اس کا جو volume تھا last working day میں وہ positive trend شو کر رہا ہے آگے ہم اس کا detail چیک کریں گے volume کا analysis کریں گے یہاں پہ دیکھو 1 منت کا average volume 8 لیک کا ہے 1B کا average volume 9 لیک کا ہو گیا جبکہ ایک دن پہلے کا volume 14 لیک کا ہو گیا ہے اور last working day کا volume 25 لیک کا ہو چکا ہے پرسوں اس stock میں 25 لیک کا volume تھا جبکہ 76% کی بڑیا delivery اٹھائی گئی ہے ایک دو بات کلیر ہے اس کے چارٹ میں volume میں increasing trend دیکھنے کو مل گیا ہے اس کے چارٹ میں آپ کو جو ہے recovery بھی دیکھنے کو ملی ہے stock price میں بھی recovery دیکھنے کو ملی ہے جبکہ volume میں بھی اچھا جمپ دیکھنے کو ملا ہے جو clearly ایک positive indication ہے تو بات کرتے ہیں 1 week سے لے کے 3 year کی performance کی تو یہاں پہ دیکھو 1 week سے لے کے 3 month کا جو ڈاٹا ہے وہ negativity ہی show کر رہا ہے اس stock میں negative returns بڑھنے ہیں بہت بڑی گرابٹ ہوئی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کی evaluation بڑھ گئی تھی تو اس لیے اس میں shorter میں profit booking دیکھنے کو ملی ہے لیکن ابھی بھی year till date کا ڈاٹا جو ہے 1 year کا ڈاٹا and 3 years کا ڈاٹا بہت ہی شاندہ trend show کر رہا ہے 3 years میں اس نے اپنے investors کو 728% کے ابھی بھی multi bagger returns دیے ہوئے ہیں تو بہت ہی شاندہ returns اس stock میں دیکھنے کو مل چکے ہیں اور اس کے جدی latest quarterly number check کریں کیونکہ September quarter کے number 31st October کو declare کیے جائیں لیکن جدی اس کا ہم last quarter کے number چیک کریں June quarter کے number چیک کریں تو net sales was at rupees 3.65 کروڑ جبکہ last year same quarter میں اس کی 3.34 کروڑ کی income report کی گئی تھی یہاں پہ 9.35% کی positive rally دیکھنے کو ملی ہے جنہی quarterly net profit دیکھیں تو June quarter میں اس کا net profit ہے 123% کے حساب سے بڑھ گیا ہے بہت بڑا jump دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے company کی income بڑھ رہی یا profit بڑھ رہا ہے جب ایویٹا میں بھی 119% کی بڑی گروہ دیکھنے کو ملی ہے جیئر آن جیئر بیس تو اس company کے جیئر آن جیئر بیس بہت بڑی آئے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک positive indication دیکھنے کو ملی ہوئی ہے ہم دیکھیں کہ earning کی growth کس طرح ہو رہی ہے فور مارچ 18 to مارچ 22 تو 5 سالوں کا data آپ کے سامنے available ہے کیونکہ کسی بھی stock کی جو price ہوتی ہے اس کی income کے حساب سے ہی کر دی ہے اور اس کا eps negative سے بڑھ کے 0.30 ہو گیا ہے تو اب اس کا eps بڑھ چکا ہے اور recovery شو کر رہا ہے جب کے book value پر شیئر دیکھیں پہلے increasing trend شو کر رہی تھی continue increase ہو رہی ہے from march 18 to march 22 to currently is 14 point 50 کی جو report نیچے ہی trade کر آپ کو دیکھ جائے گا کیونکہ market price 10.83 book value شیئر سے نیچے ہے تو یہ ایک اچھی indication ہے تو یہ اچھا اچھا ہے لیکن جنہی ہم valuation different peers کے ساتھ compare کریں کیونکہ دوستو ساتھ براڈ کس میڈیا سیکٹر میں کام کرتی ہے اور different type کے جو میڈیا کٹینٹ سا وہ پروائیڈ کرتی ہے میلی devotional کٹینٹ پہ یہ کمپنی فوکس کرتی ہے اس کے corresponding جو جی انٹرٹین میٹ ہے سان ٹی وی ہے نیٹ ورک ایٹی دیکھیں تو اس کا مارکٹ کیپ بہت کام نکل کر آ رہا ہے بہت ہی شوٹی سی کام پنی ہے پی بی ریشو بھی آ رہی پرسنٹ لو ہے یہ سب سے پڑی دکت ہے اس کی ریٹرن پرسنٹ رہی ہے تو ایکس نکل کر آ رہی ہے تو دوستو ایک تو ویلیو کلیر ہے کہ اس کی جو سیکٹر ہائی ہے لیکن جیسے اس سٹوک میں گرابٹ ہو رہی ہے تو آپ کو آنے والے ٹائم میں اور بڑی پرائس ٹو ارننگ ریشو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن آپ کو فریش پوزیشن بنانی ہے تو آپ کو ستمبر کوارٹر کے نمبر جرور چیک کر لینے چاہیے جدی کامپنی ستمبر میں پوزیو نمبر پیش کر دیتی ہے تو اس سٹوک میں پھر بڑے ٹارگیٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن جدی ستمبر کوارٹر کے نمبر میں کوئی بھی نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا مارجن لیول پہ کوئی بھی نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو لینا دینا نہیں آج نمبر پوزیو آگئے ہیں کال نیگٹیو آئیں گے تو ایسا چلتا رہے گا آپ لانگ ٹرم کے لیے انویسٹڈ رہے تو اس سٹوک میں آپ کو ملٹی بیگر ریٹرنز ملتے ہی رہیں گے لیکن شورٹر میں پوزیشن بنانے سے پہلے ستمبر کوٹر کے نمبر جرور چیک کر لیں اور سپ کے درو ہی انٹری کریں اس میں لامپ سم انویسٹمنٹ نہ کریں بی ویڈیو ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ ہمارے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیشن مل جائے گا